یوکرین کے راشتوبتی بولادمیر زلنسکی سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے روس کے اندر اپنی بریگیٹ بھیجنے کے بعد زلنسکی کو خبر ملی ہے کہ ان کے خریب ڈیڑھ ہزار سے زیادہ فوجیوں کو روس کی سینہ نے مار ڈالا ہے اب پتن نے جو آرڈر دیا ہے اس کے بعد روس کی سینہ نے ڈیڑھ گناہ طاقت کے ساتھ یوکرین پر حملہ بول دیا ہے روس کے گزرک میں جیلیسکی کے اس ٹینک کو دیکھئے یہ روس کی پوزیشن پر حملہ کر رہا تھا لیکن اوپر سے اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا پتن کا ڈرون روس نے اسے فوراں ٹارگیٹ پر لیا اور پھر اس ٹینک سے آٹھ ٹکر آیا لینسٹ ٹرون اس کے بعد یہ ٹینک جلتا رہا اور پھر ہوا ایسا دھماکہ اس وقت یوکرین کا بہت بڑا حملہ چل رہا ہے کچھ جگہ اس حملے کو ناکام کر دیا گیا تو کچھ جگہ جیلیسکی کی فورس نیٹو کی مدد سے کافری آگے تک بڑھ چکی ہے یہ بات روس نے بھی مانی ہے یوکرین کا دعوہ ہے کہ اس نے روس کے اندر ایک ہزار برگ کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا ہے جیلیسکی کے قبضے میں روس کے اٹھائیس چھوٹے بڑے قصبے اور شہر ہیں جہاں سے دو لاکھ لوگوں کو ہٹا لیا گیا ہے روس میں ید سے پلائین ہو رہا ہے ایک ہزار برگ کلومیٹر کا مطلب ہے کہ تین خارکیف شہر یہ علاقہ تین ڈونسک شہروں کے برابر ہے یہ علاقہ چار ماریوپول شہروں کے برابر ہے آپ جیلیسکی یہ علاقہ خالی کرنے کے لیے پوتن سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تاکے پوتن میں denominator بھی اچھوٹے کے لیے پوتن کیا ہے اپنے پتن کے لیے پاک Armenia شاکتے ہیں سیڤیلسکی ہے کہ ہر چ physique اور اس کے لئے جواناً 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 رسیعوں کے لائم روسیعی کے لائم رسیف لائم رسیع کے لائم رسیعے جناب موسیقا رسیعی کریع کے لائم سب سے زیادہ حملہور ہے پوتن کے لیے یہ خون کے خونٹ پینے جیسا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یوکرین سے آپریشن کسرک نے پوتن کو بہت گہرا سفما دیا ہے روس کا کسرک علاقہ یوکرین کے اترپورو بارڈر سے لگا ہوا ہے چیگس کو یہاں جیلیسکی کی سینہ بارڈر پار کر کے روس میں گھس گئی ایسے یوکرین کا آپریشن کسرک کہا جا رہا ہے یہ روس کا خلاف جیلیسکی کا اب دک کا سب سے بڑا بڈا ہے جس نے پوتن کے ساں پر بڑی چوت پہنچائی ہے اکرائٹیو ن Cherクرسنسی رہا ہے now there are many questions remaining about the strategic value of this territory why would ukraine launch an operation like this at this point in the war روز کی سرکار کا دعوہ ہے کہ یوکرین کے حملے میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ قریب ڈیڑھ سو لوگ خائل ہوئے ہیں اور یہ بات پتن کے لیے کسی بڑے زخم سے کم نہیں ہے جوابی حملے میں روس نے یوکرین کو بہت گہری چوٹ پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے اور پتن کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ جلیسکی کا آپریشن کسرک پہلی سٹیج میں ہی فیل ہو چکا ہے روس کے مطابق آپریشن کسرک میں یوکرین کے قریب 1500 سینک چھے دن کے دوران مارے گئے ہیں روس نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو ساٹھ سینکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ 31 ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں جلیسکی بھی جانتے ہیں کہ پتن کسرک کو لے کا ڈیل نہیں کریں گے ایسے میں جلیسکی کی سینہ کے لیے کسرک موت کا بڑا گوہاں ثابت ہونے کا خطرہ ہے جلیسکی کے لیے بڑے جھٹکے والی بات یہ ہے کہ پتن نے اب ڈیڑ گناہ طاقت سے لڑنے کی بات کہی ہے پتن نے اپنے انداز میں بتا دیا ہے کہ جلیسکی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور یکرین کو آپریشن کسرک کے لیے بہت بڑی قیمت چکانے پڑے گی موسیقی پتن کی فورس اس وقت کسرک کے علاوہ بیلگرد اور برانسک میں بہت زیادہ اکٹیو ہے جہاں توب کی کمی ہے وہاں توب پہنچای جا رہی ہے جہاں ٹینکوں کی ضرورت ہے وہاں ٹینک تینک کیے جا رہی ہے یہ بات تو تیہے کہ جلسک نے روس کے اندر خلبلی مچا دی ہے پتن کا فوکس کسرک شہر کو بچانے میں ہے کیونکہ 6 اگست کو جلسک نے روس کے اندر کسرک شہر پر ایسا حملہ بولا ہے کہ پہلی بار روس کی سینا کے پاؤں اکھڑتے دیکھے گئے ہیں تیرکی від پچاتک چیہاں لیتا موسیقی موسیقی